سولنی شہر اپنی سندرتہ کے لئے جانا جاتا تھا لیکن شہر کی سندرتہ کو گرہن لگتا جا رہا ہے سہر میں پرویش کرتے ہی چاروں طرف بگیاپن سیلانیوں کا سواگت کرتے نظر آ رہے ہیں شہر میں جاتر بگیاپن آویت روپ سے لگے ہوئے ہیں جو شہر کی پراکٹک سوندریہ کو کم کر رہے ہیں لیکن نگر پریشت ہے کہ اس پر کوئی کارواہی عمل میں نہیں لا رہی ہے حیرانی والی بات یہ ہے کہ نگر پریشت نے شہر میں بگیاپن لگانے کے لئے کسی کو بھی عدی کرت نہیں کیا ہے لیکن اس کے باب جوت بھی بگیاپن دھڑلے سے لگائے جا رہے ہیں جو سرعام سپریم کورٹ کے عدیشوں کی اوہیلنا ہے جس پر نگر پریشت دوارہ سخت قدم اٹھانے چاہیے لیکن نہ جانے کیوں اور کسے فائدہ پہنچانے کے لئے نگر پریشت کے عدی کاری آنکھ کے موند کریے سب دیکھ رہے ہیں جب اس بارے میں نگر پریشت ادھیک شدیویندر تھاکور سے پوچھا گیا تو انہوں نے مانا کہ شہر میں اوہیل دروپ سے بگیاپنوں کو لگایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے دیچانی دیشوں کی انصار اگر نگر پریشت ماہ میں چار بار اویان چلا کر ان اویانوں کو فارتی ہے لیکن لوگ پھر بھی بگیاپن لگا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ روز نے بگیاپن لگا کر نگر پریشت کے لئے سمسیائیں کھڑی کرتے ہیں اور نگر پریشت ان کا سمدھان کرتی رہتی ہے گھوٹلوے کے بگیاپن کرتا شہر میں جگہ جگہ بگیاپن لگا کر لاکھوں روپے کا منافع کمارے ہیں اور نگر پریشت محض آپ چارکتائیں پوری کرتے ہوئے ان بگیاپن کو فارنے کا کام کر رہی ہے لیکن اگر وہ بگیاپن کرتاوں کے خلاف کوئی سخت کارواہی کرتی ہے تو شہر کی سندرتہ پر گرہن لگنے سے بچایا جا سکتا ہے شہروں میں کئی ان ایتھورائز بگیاپن کے لوگوں نے لگایا ہیں ہم ایک مینے میں کم سے کم چار بار ان بگیاپنوں کو فڑوا دیتے ہیں یا ہٹوا دیتے ہیں پھر بھی لوگ کرتے ہیں پر اس کے اوپر نیرنتر ہماری کارواہی چلی رہتی ہے اس میں مانیہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے بھی نینے ہیں ان کو ہم فولو کرتے ہوئے ان کو ہمارے پاس ادھکار ہے کہ ہم ایسے جو بگیاپن ہیں ان کو بورڈ سے ہٹا دیں خمبوں سے ہٹا دیں اور ہم ہٹ آرہی رہے ہیں یہ نیرنتر کارواہی ہے اور نیرنتر اس کی سمجھے ہم ہل کرتے جاتے ہیں لوگ سمجھے پیدا کرتے ہیں نگر پر چیز کو ہٹا دیں